کون ہے حضرت عباس ابن علی جن کے لیے تحجد میں مولا نے دعا مانگے ہو وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کر رہے اللہ دانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشاہ ہو آج علی مانگ رہے ہیں اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا ایزانہ گرامی جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب امیر نے انگڑائی لی تو مولا نے فوراں کہا یہ عباس ہے میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا شیر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں بس بھئی پڑھانے جارہا بلکل بھی میری یاد کیفیت حجیب و غریب ہے وہاں پہ مسائے بھی پڑھا کے آئے ہوں بہت تفصیل سے تو عطا کی رامی بہت نکاہت ہو رہی ہے مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جارہا اس وقت تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں جناب امیر صلی اللہ علیہ وسلم شیر کی مختلف حالتیں اصد مطلق شیر کو کہا جاتا شیر کو عربی میں اصد کہتے ہیں ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں زرغام کہتے ہیں جو چیر پھار کرنے والا شیر ہو زیغم کہتے ہیں جو دورتا ہوا شیر ہو حارس کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شیر کو غزنفر کہتے ہیں بڑے اور بوہے شیر کو توجہ لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو غراتا ہوا شیر کہلاتا ہے لیس لام یہ اور سی لیس غراتا ہوا شیر اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر حملہ کرتا ہوا شیر حیدر اور ابباس کی شیر کو کہتے ہیں تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو ابباس کہتے ہیں توجہ دوسری لغت میں لکھا تھا فیروز اللغات میں لکھا تھا ابباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں شیر خدا کا شیر ہے چلتے رہیے گا جناب عباس بہت شجاہ بہت دلیر اور میں نے کسی مقام پر پیش کیا تھا اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ بہت انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضی اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھیچ لیتے تھے جب ظلفقار کھیشتے تھے نا تو دانت بھیچ کے ظلفقار کو کھیشتے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے بڑے بڑے سورمہ کا پتہ پانی ہو جاتا تھا جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب اعباس کے پاس تھیں جناب اعباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اتر تھے مولا بھی نقاب اپنا تحت الحنق نکالتے تھے اپنے امامے میں سے تحت الحنق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے جناب اعباس صفین میں صرف تیرہ برس کے تھے اگر سننا چاہیں پڑھو تیرہ برس کے تھے صفین میں تو ایک مرتبہ جناب اعباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے مولا کی تلوار لی میدان میں گئے جناب اعباس کی ظلفیں طولانی تھیں رن بہت بورا تھا تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھیچی لڑنا شروع کیا ساری فوج کہنے لگی علی آگا ہے علی آگا ہے تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے کہ آنکھیں وہی ہیں تیور وہی ہیں چلیے گا تو ایک مرتبہ جناب اعباس امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آگا ہے علی آگا ہے مولا مسکرائے کہا لڑنے والے سے کہا علی نے بلایا جناب اعباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا آپ نے نقاب نہیں اتارا ایک مرتبہ سواری سے اترے بس مولا کا نام آنا تھا گھوڑے سے اترے ہاتھ میں تلوار تھی خون بہرہ تھا تلوار سے چہرے پہ ابی بن نقاب تھا جیسے ہی جناب اعباس کو آتا دیکھا نا تو جناب اعباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے چھے رنگ گوڑا تھا مولا نے دور سے دیکھے کہا ہازا قمرو بنی حاشم کہ ہازا قمرو بنی حاشم یہ بنی حاشم کا چاند ہے عزیزانہ گرامی جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے یہی چاند ہے یہی سورج ہے یہی ستارے سب کچھ یہی ہے اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو اب پہنچ رہی ہے باہر سبھی خوبصورت ہو کوئی حمزہ ہو کوئی جعفر تیار ہو رسول خدا علی مرتضی امام حسن حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں بہت خوبصورت تھے جہاں سبھی خوبصورت وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں ہازا قمرو بنی حاشم اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے صرف آنکھیں نہیں ناک جناب امباس کا آپ کی پیشانی لب آپ کے بازو آپ تقد ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آکے پوچھتا تھا کون ہے جب جناب امباس مدینہ کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے بازار رک جاتا جناب زینب نے بلا کہ بھائی آج کے باز سے چہرے پر نقاب رکھنا کہ بی بی جیسا آپ کا حکم کہ بھائی کہیں نظر نہ لگ جائے سارے مدینہ والے ایک ہی بات کرتے ہیں ابباس ابباس ہے